حسیب علیک بیمائے ساتھ موجود ہیں حسیب آپ بتائیے گا کہ وزارت قانون و انصاف نے جسٹس یایا افریدی کا بطور چیف جسٹس پاکستان تقارور کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا ہے جی بلکل وزارت قانون و انصاف کی جانب سے بھی صدر مملکت کی منظوری کے بعد جو ہے وزارت قانون و انصاف کی جانب سے بھی نئے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یایا افریدی کا نوٹفیکیشن بقاعدہ طور پر جاری کر دیا 26 اکتوبر کو جو ہے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی جسٹس یایا افریدی جو ہے چیف جسٹس آف پاکستان کا حلف اٹھائیں گے اور اس کے بعد 26 اکتوبر سے جو ہے آئندہ تین سال کے لیے یہ نوٹفیکیشن جاری کیا گیا ہے اور جو نوٹفیکیشن جاری کیا گیا ہے وہ آئین کے آرٹیکل 175 اے کی زیلی شکھ تین اور 179 اور 177 کے تحت جو ہے یہ نوٹفیکیشن جاری کیا گیا ہے نیا چیف جسٹس کون ہوگا گزشتہ روز سے جو ہے یہ چہمگویاں تھیں پارلیمانی اجلاس کا انقاد کیا گیا منقد ہوا اور اس کے اندر ریجسٹرار سپریم کورٹ کے ذریعے سے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسا سے سینئر تین ججز کے جو ہے وہ نام مانگے گئے تھے جس کے اوپر جو ہے ریجسٹرار کے ذریعے جو ہے وہ تین ناموں کی تفصیلات اور ان کی پروفائل جو ہے وہ بھیجی گئی تھی پارلیمانی کمیٹی کو جس کے اندر یہ جو ہے مشاورت کے ساتھ تین اکثریتی جو ہے وہ فیصلے کے ساتھ جو ہے اس کا فیصلہ کیا گیا اور جسٹس یایا آفریدی کو نئے چیف جسٹس آف پاکستان کے طور پر ان کو جو ہے ان کا نام تجویز کیا گیا تھا جس کے بعد صدر مملکت کی تجویز کے منظوری کے بعد جو ہے بقاعدہ طور پر نوٹفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے ذرائع کے مطابق جو ہے گزشتہ روز جو ہے جسٹس یایا آفریدی کے چمبر میں ایک ملاقات بھی ہوئی تھی جس کے اندر مختلف تقریباً دس کے قریب ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ ججز نے شرکت کی تھی جہاں پہ جو ہے ذرائع کے مطابق جسٹس یایا آفریدی کی جانب سے یہ بات سامنے آئی تھی کہ اگر ان کا نوٹفیکیشن ہوتا ہے تو وہ اس کو منظور نہیں کریں گے پر لیکن باقی جو دیگر ججز تھے ان کی طرف سے انہیں رازی کیا گیا کوشش بھی کی گئی تو اب دیکھا جائے گا کہ کیا جسٹس یایا آفریدی جو چیف جسٹس آف پاکستان جو کہ تیسویں چیف جسٹس ہوں گے وہ ان کا جو نوٹفیکیشن جاری کیا گیا ہے ان کی منظوری دی گئی ہے کیا اس کو ایکسپٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے کیونکہ جو آئینی ترمیم ہوئی ہے چھویسویں اس میں یہی تھا کہ سینئر موسٹ تھری ججز کے نام بھیجی جائیں گے بہت شکریہ آپ ہمیں اگاہ کر رہے تھے ساتھ ایساز یاسر ملک بھی ہمارے ساتھ موجود تھے تفصیلات سے اپ ڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ آپ دونوں کا